دوستو آج بات کریں گے عمران ریاض خان کے بارے میں جو پچھلے دنوں چھپ رہے تھے پولیس کے چھاپوں سے اور پولیس کی پکڑ دکڑ کے دوران وہ چھپ رہے تھے ان پر کون سی ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور ان کی جو دوسری بیوی کے بارے میں جو ابھی عوام میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور کیا عمران ریاض خان جو کہ انکر پرسن ہیں صاحب ہی ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں شباہ شریف کے خلاف آج جو لونگ مارچ ہو رہا ہے اس کی کبریج کے لیے ان کی کیا تیاریاں ہیں اور پھر اینڈ پر کریں گے لونگ مارچ کی مجودہ صورتحال کتنے لوگ ہیں اور کیا ترتیب ہیں یہ ساری باتیں آج ہوگے اس بھی لوگ میں تو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شویم ناس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستو پہلی بات جو عمران ریاض خان جو پچھلے دنوں چھپتے پھر رہے تھے پولیس سے کیونکہ ان کا جو ایف آئی آرز ان پر ہوئی ہیں وہ تین ایف آئی آرز ہیں اور ان ایف آئی آرز کو مختلف جگہ سے مطلب ان کے ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں اور ان ایف آئی آرز کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ عمران ریاض خان حکومتی اداروں اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ہے وہ بدمزگی اور عدم اعتمادی پھیلارے تھے اور ان کو گردار قرار دینے کے لیے یہ ایف آئی آرز یعنی ان کے مطلب میں گردار ہیں عمران ریاض خان ایف آئی آرز کے مطلب میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ ان پر اس قسم کی ہوئی ہیں جس کے انہوں نے ابھی لہور ہائی کورٹ سے دو بیلز کروا لی ہیں اور ایک بیل جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کی جو ہے وہ آج ہو چکی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ان پر انزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی جو دوسری بیوی ہیں وہ فراغ گوگی جو کے نام سے مشہور ہیں عمران خان جو کے سابقا پرائم منسٹر کی اہلیہ سابقا خاتون آول کی فرینڈ رہ چکی ہیں اور وہ کرپشن کے انزامات ان پر لگا جاتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں ان کی جو دوسری اہلیہ ہیں وہ فراغ گوگی کی سسٹر ہیں یعنی کہ ان کی سسٹر جو فراغ گوگی کی سسٹر ہیں وہ عمران ریاض خان کی اہلیہ ہیں تو مطیب لاجان صاحب جو ہیں ہمارے ایک صافی انہوں نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کو ایک مزاق میں ٹھالتے ہوئے یہ جواب دیا کہ جی بالکل آپ نے میری دوسری بیوی مجھے ڈھونڈ کے دینی ہے اور ساتھ میں کسی نے آواز لگائی کہ ان کے تو دو بچے بھی آپ کے بچے بھی ہیں دو تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہاں جاں 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 یہی کہیں پھیر رہے تھے ایک نے تو مطلب وہ کیمرہ پکڑا ہوا ہے تو وہ مزاق میں یہ بات کہتے چلے گئے یعنی انہوں نے ترتید کر دی کہ کوئی میری دوسری بیوی نہیں ہے عمران ریاض خان جو جلسے میں تیاریاں انہوں نے ان سے سوال کیا جاں کیا آپ آج لانگ مارچ میں جا رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا بلکل میں لانگ مارچ میں پشاور جا رہا ہوں اور اس کی پوری کوریش کروں گا میں ایک صافی ہوں اور میرا وہ کام ہے اور اسی سنسلے میں میں لانگ مارچ کی کوریش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور جو ایف ای آرز ہیں وہ ریاستی ادارے اور عوام میں ادم اعتماد کے لیے ان پر درج ہوئی ہیں تو وہ ابھی صرف بیل پر رہا ہیں بلکہ لانگ مارچ کی مجودہ صورتحال کی بات کریں تو لانگ مارچ جو ہے اس وقت اپنی پوری عبوتاب سے مختلف جگہ سے نکل چکا ہے اگر فیصل آباد کی بات کریں تو فیض اللہ کموکہ صاحب ان کے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ویڈیو محصول ہوئی ہے وہ چکری انٹرچینج کروس کر رہے تھے یعنی وہ چکری انٹرچینج سے کروس کر چکے ہیں اسی طرح چکوال کی بات کی جائے تو ذلفکار اللہ اور جو دوسرے افتاب سردار افتاب ہیں ان کی قیادت میں جو کافلہ ہے وہ اسلامباد پہنچ چکا ہے کچھ راول پنڈی میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ اسلامباد میں پہنچ چکے ہیں اسی طرح اگر عمران خان صاحب کے جو مارچ کی بات کی جائے یعنی جس کی قیادت وہ خود کر رہے ہیں تو اس کو تحد نگاہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ 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 ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں آپ تحد نگاہ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں ہی گاڑیاں گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں یعنی پوری افتاب کے ساتھ یہ لانگ مارچ روان دواں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کو روک پاتے ہیں نہیں روک پاتے ہیں کیونکہ پولیس کی جتنی رکابتیں ہیں وہ خود ہی ہٹا کے اس کو مطلب ہٹائی جا رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے کرینز ہیں مشینیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے پاس ہیں اور عمران ریاض خان بھی کبرج کے لئے کے لئے وہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ ساری صورتحال کا اب یہی ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح اپنی ساری رکابتیں ہٹا کے اپنے پور جہاں جہاں سے بھی جلسے جلوس اور لانگ مارچ کی شکل میں نکل رہے ہیں وہ سارے اپنے رکابتیں ہٹا کے پرنڈی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ باقی رہتے ہیں یعنی عوام راول پرنڈی اور اسلامباد پہنچنے میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے رکابتیں بھی ہٹتی جا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اگلا لاحے عمل عمران خان صاحب کا کیا ہوگا پھر حال تو یہی لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے اور جو یہ دوسری باتیں لانگ مارچ کے حوالے سے پھلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی اور نونلی کی جو بیک اینڈ پہ ایک ہو گئی ہے میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ان کا جو اینہ وہ تیپ آ گیا اور ڈیل ہو چکی ہے جس میں پرویز گھٹک اور آسد عمر کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود تھے تو نونلی کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے جہاں پہ وہ اپنی ڈیل کر رہے تھے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ تمام پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کی طرف سے تردیز دار ہیں اور اب ٹویٹس میں بتایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی خود بھی تردیب کر دی ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہم لوگ مارچ مکمل کریں گے اور وہاں پہ دھرنا دیں گے تو سب کو اسلامباد پہنچنے کے لیے عمران خان صاحب نے کال دی ہویا اور اسی پہ وہ قائم ہیں دوستو اسی طرح کی چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ کو مزید معلومات ملتی رہیں گی دوستو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا جب تک اگلی ویڈیو نہیں تھی تب تک کے لیے اللہ حافظ